بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم یا رحمت للعالمین یوٹیوب چینل سے کاری محمد ریاض قرشی کا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکسان میں ارپاکسان سے باہر رہنے والوں کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی درونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے آمین ناظرین محترم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو لائلہ تل قدر کی رات نصیب ہو جائے تو اس وقت اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہیے اللہ 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 آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہیں کہ عائشہ اس وقت بھی اللہ سے کہو استغفراللہ ربی اللہ سے معافی مانگو اللہ سے معافی مانگو کیونکہ معافی میں ہی نجاد ہے معافی مل گئی تو دنیا بھی صدر گئی معافی مل گئی آخرت بھی صدر گئی اللہ کی زی پہ رتی بھر بھی ظلم نہیں کرتا زیادتی نہیں کرتا تکلیف نہیں دیتا رتی بھر بھی عزمائش ہے عزمائش نیک بندوں پہ آتی ہے پون کے لئے عزمائش ہے بہت سی عزمائشیں آتی ہیں نبیوں پہ آئی صحابہ کرام پہ آئی ولیوں پہ آئی اللہ کے بڑے برگزیدہ بندوں پہ عزمائشیں آئیں ہیں اور وہ گزرے ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک حدیث میں آتا ہے ستر بار اور ایک حدیث میں آتا ہے سو بار آپ استغفراللہ ربی پڑھا کرتے تھے اللہ سے معافی مانگتے تھے توبہ کرتے تھے اور امت کی بخشیش کے لئے دعائیں کرتے تھے اب اکثر ہم جب لوگوں کو کہتے ہیں بھائی استغفار پڑھا کریں تو کہتے ہیں اسی کیڑے گناہ کر دیتے ہیں اسی استغفار پڑھئی ہے اللہ معافی نمازہ پڑھی دی قرآن پڑھے دے سب کچھ کرے دے تو پھر تم آملے نہیں آئے ہو میرے پاس پھر کیا کرنے آئے ہو کونسی توبہ ایسی توبہ ایسی توبہ کہ پھر گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو ایسی توبہ یہ ہوتی ہے توبہ تو اللہ بھی جنہوں کا حال جانتا ہے آپ کس نیت سے توبہ کرتے ہیں اس لیے ایک شخص آبزود نہیں ہمارے پاس پہننے کے لیے سوائے ایک پھٹے پرانے کپڑوں کے اور کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں آب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شخص کیا تو پڑھا کر استغفر اللہ ربی کسرت سے توبہ کیا کر کسرت سے اللہ سے معافی مانگا کر تو اس علاقے کا امیر ترین آدمی بن جائے گا امیر ترین سب سے امیر بن جائے گا یہ ہے یہ امارے آقا یہ امارے آقا جانتے ہیں کہ استغفار میں ہی نجاد ہے اس لیے اس نفسہ نفسی دور میں ادھچالی دور میں ایک فتنے دور میں کہ ہم قدم پہ قدم گناہ کرتے ہیں قدم پہ لمحہ گناہ کرتے ہیں اور اسوس یہ کہ ہم مانتے بھی نہیں ہم مانتے بھی نہیں افسوس تو یہ ہے آئے آئے کاش ہم اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیں کاش اپنے اوپر ملامت کریں کاش اپنا سر پیٹیں روئے اس کے آگے گڑ گڑا کے معافی مانگیں اللہ سے توبہ کریں کوئی پتہ نہیں آج میں ویڈیو ڈھا رہا ہوں کل ہوں نہ ہوں کیا خبر یہ آج میری آخری ویڈیو کوئی خبر نہیں نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ پھر سوچ رہا کیا تو بھرسوں کی اگر معافی مل گئی تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی یعنی کہ اللہ پاک دنیا کی ہر نعمت آپ کو دے گا دنیا کی ہر نعمت اگر آپ کو معافی مل گئی تو اللہ کو راضی کر لو اور اللہ سے راضی ہو جاؤ بس آج کا یہ پیغام ہے میرا اور سب کو بتا دو سب کو بتا دو سب مل کر اللہ صلی اللہ معافی مانگیں تاکہ اس ظالم حکمرانوں سے ہماری جان چھوڑ جائے ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے اللہ حافظ